ملڈل کے چناو کے بعد جو جلوں کے چناو ہونے ہیں اس کے لیے فیڈبیک لینے کے لیے 22 جلوں میں 22 پرمو کارکرتوں کی جمعہ واری لگی ہے ابھی دو دن پہلے چنڈیگڑ کے اندر ایسے سب جو پرمو کارکرتا جو جلے کے اندر فیڈبیک لے کر کے آئیں گے لیار دکھ کے لیے ان کی بیٹھک ہوئی ہے اور 29 فروری اور ایک مارچ یہ دو دن وشیش روپ سے وہ سب لوگ رہیں گے اور ایک تاریخ کے بعد سب جو ایسے کارکرتا نیتا جائیں گے جلوں کے اندر وہ اپنا فیڈبیک پردیش کو دے دیں گے اور اس کے بعد بہت جلدی جلال دکھوں کی روشنہ کر دی جائے گے پردیش عدیس کے پارے میں جو فیڈبیک رائشماری جو ہونی تھی وہ مولی درجی راو پارٹی کے راشتے مہامنتری اور سنیر دیو درجی راشتے مانتری ہیں پارٹی کے وہ پچھلے دنوں سب کارکرتا جنسے انہوں نے چرچہ کرنی تھی انسے چرچہ کر کے گئے ہیں اور انہوں نے جو اپنی ریپورٹ ہے کینڈری نیفرتو کو سونک دی ہوگی اور اس ریپورٹ کے ادھار پہ کینڈری نیفرتو جب بھی کچھ چیت سمجھے گا پردیش عدیس کی گوشنا کرے گا ایک نئی لکھر پولیسی پر پورا مکھے منتری بھوپیندر سنگھ ڈانے سوال اٹھائیں کہ جیس کا یوہ نسیڑی ہو جائے گا اور جس طرح سے نے لکھر پولیسی بنے گی ہے دیکھیں جس دنوں کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں میں نے بھی مکھے منتری جی اور انہوں نے جو سمجھتے لوگ ہیں ان سے چرچہ کی ہے کہ اس میں جو گھر کے اندر شراب رکھنے کا ایک ایک پیٹی کا لائسنس دینے کا پراؤدھان کیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے اس کو روکنا چاہیے اگر کوئی بھی بیکتی چاہے گا اس کے گھر میں شراب آئے گی تو پھر کہیں کہیں اس پولسی کا اور اس پولسی کے اس بندو کا دروپیوگ ہو سکتا ہے لیکن یہ بات گوھر کرنے کی ہے کہ یہ پولسی کافی پرانی ہے اس بار تو یہ ہائی لائٹ بھی ہے کہ اس پولسی کے تحت پوروں میں بھی سالوں سال سے یہ پولسی چلی آ رہی تھی لوگ اپنے گھر میں اس پرکار سے لکھ کر رکھ سکتے تھے لیکن اس کی قوانٹیٹی چھے کی ویجائے شاید بارہ اس میں کی گئی ہے تو بھی ہم نے آگرے کیا ہے کہ اس کے اوپر ویچار کیا چاہیے دنیا کی سب سے جو ایک بڑی لوگتانترک طاقت ہے امریکہ اس کے راشترپتی ڈولان ٹرمپ کا آنا ہارپ کے اندر اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے اور پہلی بار ڈولان ٹرمپ کو ہارپ کے اندر آئے ہیں بہت بہت بھگوے سواگت وہاں پر ایند آواد میں اور ایند آواد کی سڑکوں پہ ائرپورٹ سے لے کر کے موٹیرا سٹیڈیم اور پھر جہاں جہاں بھی ان کے کارکرم رہے گاندی جی کی سمریتی میں بھی وہ وہاں پر جہاں پر گاندی جی کے جیون کا بہت بہت اوپورن حصہ بوجھ رہا ہے وہاں پر بھی ڈولان ٹرمپ کی چاکر کے آئے ہیں اور اب ایک بڑا کارکرم وہاں پر ایند آواد کے موٹیرا سٹیڈیم میں چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں ایک اپنے آپ میں ایک ادھوٹ کارکرم یہ امریکہ کے راشترپتی کے باہر آنے پر ہو رہا ہے اور نشچت روپ سے اس کے راشترے راجنیتی اور انتر راشترے راجنیتی میں اس کے ایک بڑے مائنے اس کے نکل کر کے آئیں گے بہت بڑا پربھاو اس یاترہ کا پوری دنیا کے اوپر پڑھنے والا ہے اور کیونکہ موڈی جی کے پردھان منتری بننے کے بعد سے ہی جس پرکار سے پوری دنیا کے اندر بھارت ہی اپنی ایک ساکھ بڑی ہے اور اسی کڑی میں اس دورے کو دیکھا جانا چاہیے کہ بھارت پوری دنیا کے اندر پر آگے بڑھتا ہوا دکھائے اس دورے میں ساری چیزیں بیدانک ہیں جی سٹیڈیم بھی دنیا کا سب سے بڑا بننے جا رہا ہے راستپتی بھی ٹھیک ٹھاک ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ illegal ہے پھر یہ کارکرم سرکاری کیوں نہیں کیا گیا یہ تو کیوں کہ راستپتی جی کا کارکرم ہے اور جو خاص کر کے اندر کی سرکار ہے اس بات کا تو جواب بہتر طریقے سے ہوئی دے سکتی ہے میرے ادھکارچ اتنا میں نہیں ہے کہ یہ پروگرام ایسے نہیں ہو کر کے ایسے کیوں نہیں ہوا بھارا جی آہ مکھے منتری خود اس بار ویتمنتری یہ طور پر بڑھر دیش کریں تو کیا رہت پردیش کی جانتا کے لئے ہے دیکھیں کیونکہ بیاپک تیاریوں کے بعد یہ بجٹ پرستطت ہو رہا ہے اور ہریانہ پردیش میں جائے ساتھ نے کہا کہ پہلی بار کوئی مکھے منتری مکھے منتری کی روپ میں بجٹ کو پرستطت کرے گا اور ایک انوبہوں کے ادھار پر میں سنسترہ ہوں کہ یہ جو بجٹ ہوگا بہت اچھا اور ہریانہ پردیش کے لئے ایک ترکی سیل پرگتی سیل اور انتردے کے بھاو کو لے کر کے آگے بڑھنے والے یعنی کہ گریب کی بھلائی کے لئے اس میں بہت ساری یوجنا آئیں گی پردیش کے وکاس کے لئے یوجنا آئیں گی اس بات کی امید مجھے لگتا ہے اس بجٹ سے کرنی چاہیے ویپکش بھی بار بار یہ بول رہا ہے کہ اب کی بار جو ہوگا ویدان سواب سترگ میں جو ہوگا وہ صرف یہی حملہ رہے گا کہ کانو ویوستہ اور بہستہ چاہر ہم مدہ دیکھیں ویپکش کو جو بھی سنسامیک مدے ہیں اٹھانے چاہیے اس کا کوئی بھی جو ستہ دھاری گاز نیکتی دل ہے اس کو سواگت کرنا چاہیے اس سے پردیش کے اندر لوگتانترک ویوستہ مضبوط ہوتی ہے لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا ویپکش کہتا ہے کہ ہم کانون ویورستہ کا مدہ اٹھائیں گے یہ بات نشطک طور پر کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے کہ پردیش کے اندر کانون ویورستہ اور اچھی ہمیشہ سے کرنے کی ضرورت رہتی ہے وہ اس سرکار کے سمیں بھی بھی پوروں میں بھی اور اس سے کبھی پورن روپ سے کوئی سنتوش ٹوکر کہ اگر راج چلائے گا تو پھر کانون ویورستہ اچھی نہیں رہ سکتی لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ پوروں کی سرکاروں کے مقابلے ہماری سرکار کے سمیں بھی کانون ویورستہ پھیک شکریت ٹھیک رہی ہے جس پرکار سے راجنیتک سرکشن کے اندر اپراد ہوتے تھے اپرادیوں کو آشیروات ملتا تھا اور اس کے بعد سرکشن ان کو ملتا تھا اس سرکار کے اندر کوئی بھی ایک ایسا ماملہ نہیں آیا کہ جس کے کان سے اس پرکار کا جو ہے کانون ویورستہ کہ اس تھی تھی کے اوپر کوئی سوال یا میسان اٹھتا ہو پوروں کی سرکاروں میں بہت سارے سو دھان رہتے تھے کہ کانون ویورستہ خراب کرنے والے لوگوں کو سرکشن ملتا تھا اور جہاں تک بشتہ چار کی بات ہے سواغت ہے ویپکش کے لوگوں کا اگر گتھوں کے ساتھ کوئی بات لے کر آئیں لیکن وہ لوگ کیول میڈیا کی سرکھیاں بٹورنے کے لئے اس پرکار کے آروپ لگاتے ہیں ورنہ تو یہ وہ سرکار ہے اس سرکار کے سمئے میں اگر کہیں سے کوئی برشتہ چار کی بوہاتی دکھائی دیتی ہے تو خود مکھے منتری جی آگے قدم بڑھا کر کے اس کی جانچ کرانے کا کام کرتے ہیں اور یہ سنشت کیا جاتا ہے اگر کسی نے برشتہ چار کیا ہے تو اس کے اوپر ترنت اور تبرد کاروائی ہونی چاہیے موسیقا